ہمیں اصلحے کے امبار سے مروب نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی دھمکی ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہے ہم نے کل بھی کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی آج بھی ہم تیار ہیں آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوا نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا غیر قانونی بھارتی اقدام کے بعد خطے کا امن ایک بار پھر خطرات سے دو چار ہے مقبوضہ کشمیر سے متعلق ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے چھ ستمبر انیس سو پیسر کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے یہ وہ دن ہے جب قوم کی یک جہتی وطن سے محبت قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانے رکم ہوئی پاکستانی قوم کے لیے چھ ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پیچان بھی ہے یہ دن انیس سو ارتالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر کارگل کی جنگ اور دہشتگردگی خلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منائے جاتا ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے نمباق ازائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقزام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہو کشمیر بینویل اقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے